بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ابھی یہ جو حل نکالنا ہے اس حل کی طرف جانا ہے اور اس کے لئے جو پہلا سٹیپ ہے وہ پہلا سٹیپ اصل میں انتخابات ہیں وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ اصل میں الیکشن ہے اور یہ عمران غن کے سب سے بڑی ڈمانڈ ہے سلوشن تو آگے نکلنا ہے سلوشن تو آگے پڑا ہوا ہے جب پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت آ جائے پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت آ جائے جس کے پاس عوامی منڈیٹ ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو جس کے پاس عوام سپورٹ کرتی ہو عوام کے سپورٹ ہو اور عوام کے ووٹوں کے ذریعے وہ حکومت میں آ جائے اس کے بعد وہ آ کے تمام کے تمام اعتماد کرے اور معاملات کو بہتر کرے اور آ کے حکومت چلائے اس کے لئے جو پہلا سٹیپ ہے وہ پہلا سٹیپ ہے الیکشن اور یہ عمران خان اپنی ڈمانڈ رکھتا ہے سب سے بڑی جو ڈمانڈ عمران خان کی جانب سے رکھی جاتی وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلا سٹیپ اس کے طرف بڑے الیکشن کال کریں ملک کے اندر سامنیان رسول کریں اور ملک میں الیکشن کروا دیں تاکہ یہ پہلا سٹیپ ختم ہو یہ پہلا سٹیپ پورا ہو یہ پہلا سٹیپ آپ لیں اس کے بعد یہ آگے یہ سارے مسائل پاکستان کے جو معیشت کا مسئلہ ہے جو سیاسی مسئلہ ہے جو پاکستان میں لائن اور سیچویشن کا مسئلہ ہے جو فورن پالسی کا مسئلہ ہے اس سارے کے سارے مسائل پھر آگے حل ہو سکتے ہیں لیکن اتنی دے تک جب تک الیکشن نہیں ملک کے اندر ہوں گے جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی جس کے پاس عوامی منڈیٹ ہوگا جس کے پاس حکومت کرنے کی پوری کے پوری آتھارٹی مورل آتھارٹی اور لیگل آتھارٹی ہوگی وہی پھر آگے سارے معاملہ چلا سکتی ہے یہ تو نہیں آپ کے چور ڈاکو چور دروازے سے آگے حکومت کا دھرن تختہ کر کے عمران خان کی چلتی چلاتی حکومت کو فارق کر کے اور خود آکے اقتدار کے اندر بیٹھ جائیں اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کا ملک کا بیڑا غرق ہونا ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ حالات ہونے ہیں اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے اس پوچھ اسی عمران خان نے نہ صرف اس حکومت کو مزاقرات کی پیشکش کی بلکہ اسٹیبلسمنٹ کو اور اب حکومت نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم نے کسی قسم کے مزاقرات نہیں کرنے ہم نے باتجیت نہیں کرنی اور عمران خان ان سے باتجیت کرنے کو تیار بھی نہیں عمران خان ان سے باتجیت کرنا چاہتا بھی نہیں اور عمران خان کی خواہش بھی نہیں کہ وہ ان کے ساتھ باتجیت کرے ان کے ساتھ مزاقرات کرے ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ملے یہ عمران خان کی جانب سے عمران خان نے تو بڑا عرصہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اصل میں ارریلیونٹ ہے اور اس کا کوئی ایسا نظر نہیں آتا حکومت کے اندر سسٹم کے اندر کہ ان کی کوئی ریلونس بنتی ہو یا یہ اس طرح سے ہو کہ ان کا کوئی آپس میں تعلق بنتا ہو یا ان کے پاس کوئی عوامی منڈیٹ ہو عوامی طاقت ہو عوام کی سپورٹ ہو ایسا ہے نہیں اور دوسرا یہ کہ جو پچھلی اسٹیبلسمنٹ اس کو سپورٹ کرتی تھی وہ اب پچھلی اسٹیبلسمنٹ رہی بھی نہیں جنرل آباج باج وہ ان کو لانے والا تھا عمران خان نے کوئی ایک دبا نہیں کئی مرتبہ کا ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی اور حکومت میں آکے یہ لوگ بیٹھ گئے حکومت بنانے کے بعد اب آ تو گئے ہیں لیکن حکومت بنانے کے بعد اب اسٹیبلسمنٹ چینج ہو گئی یہ اصل میں اس کو رکھنا چاہتے تھے ایکسٹینشن کا پورا انہوں نے لارا لگا کے رکھا تھا ایکسٹینشن کی انہوں نے پوری ایک پورا ڈیل بنا کے رکھی تھی لیکن بعد میں جنرل باجوہ کے انہوں نے ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا جنرل باجوہ بچارہ گھر چلا گیا اور خود یہ بیٹھے رہے اور اب ان کو ایکسٹینشن اگر نہیں دی انہوں نے تو اب ان کو حکومت کو وہ والی سپورٹ نہیں ہے حکومت کو وہ والی سپورٹ اس وقت نہیں ہے اسٹیبلسمنٹ کی جانب سے کیونکہ اصل جو طاقت ہے اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے اصل جو طاقت کا مہور ہے جو مرکز ہے جو سینٹر ہے وہ تو عوام ہے عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو نیچرل ایک ایلائنس ہے وہ بنتا ہے باقی کسی اور پارٹی کے پاس نہ تو عوام کی حمایت ہے عوام کی طاقت ہے عوام کی سپورٹ ہے اور عوام اس کو سپورٹ نہ آج کرنے کو تیار ہے نہ پہلے کبھی ان کی چانب سے کی گئی زبردستی ان کو لاکھیں بٹھایا جاتا تھا مسلط کیا جاتا تھا منپلیٹ کیا جاتا تھا ان کے لیے پورا سسٹم مینجز کیا جاتا تھا اور ان کو بٹھا دیا جاتا تھا یہ دوزہ تیرہ کے اندر دوزہ آٹھ کے اندر جو ان کو زبردستی لاکھیں حکومت دی گئی اس کے اندر عوام کا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا اور عوام کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی تھی یہ ان کو زبردستی لاکھیں مینجز کر کے چور دروازے سے یا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے وہاں سے ہی ہو کے چکر لگا کے آتے تھے جس کی وجہ سے یہ صاف ان کا مطلب ہے کہ اب یہ ان کا وجود اب زیادہ دیر تک یہ اب زیادہ دیر تک حکومت کے اندر رہنے والے نہیں ہیں اب یہ فارغ ہونے والے ہیں یہ گھر جانے والے ہیں اور اسٹیبلسمنٹ کی سپورٹ بھی اس وجہ سے زیادہ نہیں ہے اسٹیبلسمنٹ پچھاتی ہے کہ جس کے پاس عوام کی سپورٹ اور حمایت ہے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ رابطے بحال ہو چکے ہیں عمران خان کے ساتھ رابطے اس ٹائم بحال بھرپور کرنے کی کوشش کی جاری ہے عمران خان نے تو ملاقات کے اندر بتا دیا تھا کہ میں نے تو دو تین مرتبہ جنرل آسمانیر کو رابطہ کرنے کی کوشش کی اب ہوا کیا اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے جیسے جنرل آسمانیر کا پتہ چلا کہ اس نے اب نیکسٹ آرمی چیف بننا ہے تو عمران خان نے پیغام بنچایا جنرل آسمانیر کو کہ ہم مل کے چلیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں گے معاملات بہتر کریں گے ملک کے لئے حالات بہتر کریں گے تو جنرل آسمانیر کی جانب سے بھی بڑا پوزیٹیف ریسپونس آیا کہ بلکل ہم مل کے چلیں گے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمیں مل کے ہی چلنا چاہیے واچیت کر کے ہی چلنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیونکہ عوام کی نمائندے ہی اصل میں عوام کو رپیزن کرتے ہیں وہی عوام کے نمائندے عوام کی طاقت سے آتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے ہی آکے بڑھنا ہے یہ جنرل آسمانیر نے شروع شروع میں آکے جب چارج نہیں سنبھالا تھا اس وقت بتا دیا تھا لیکن آرمی چیف بننے کے بعد عمران خان نے کہا کہ میں نے کرنل حاسم کے ذریعے سے بھی اور صدر عارف علیوی کے ذریعے سے بھی دو تین مرتبہ اپروچ کروانے کی کوشش کی لیکن ان کی جانب سے رابطہ نہیں آیا تو اب جو فوج کے اندر ہائی کمانڈ ہے ان کی جانب سے رابطے بحال کرنے کے حوالے سے ایک دوبارہ سے کوشش کی گئی ہے اور دوبارہ سے یہ کوشش یہ عمران خان اور فوج اسٹیبلسمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں صلاح صفائی ہو جائے تعلقات بحال ہو جائیں تاکہ کوئی راستان نکالا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر ایک ریالٹی ہے اسٹیبلسمنٹ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ریالٹی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور جتنی دے تک آپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے جتنی دے تک آپ ان کے ساتھ تعلقات کو بحال نہیں کریں گے اتنی دے تک پاور میں آنا اقتدار میں آنا حکومت میں آنا آپ کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج مسئلہ ایشو وہ آپ تعلقات بحال کریں گے بہتر کریں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے بات چیت کریں گے دیکھیں یہ جب نواز شریف واپس چلا گیا تھا دوزار اٹھارہ میں اس کو نکال دیا گیا اس تارہ میں دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہونے تھے تو اس سے پہلے شہباز شریف کو ایک ڈیل آفر کی گئی آپ کو وزریعظم منا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکشن سے پہلی تمام چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تیہ ہو جاتی ہیں یہ ایک خانہ پوری کی جاتی ہے پاکستان کے اندر الیکشن کی یہ الیکشن صرف دکھاوے کیلئے ہوتا ہے ڈرامے بازی ہوتی ہے اور اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا تو یہ جو اب عمران خان کے ساتھ رابطے بحال کرنے کے حوالے سے ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت شاندار ہے موسیقی